بسم اللہ جی بسم اللہ جی اسلام علیکم میں ہوں انٹرنیشنل فارمیس ٹیم میں شہزاد خان ایک نئی پیشنگوئیوں کے ساتھ اور آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات کے ساتھ تو سب سے پہلے آپ کو بالوم ہے کہ خان صاحب اٹک سے اڈیالہ ہے اور اٹک کے جو قیدی تھے انہوں نے بہت خان کے حق میں نعرے لگائے اور اڈیالہ ہے تو راستے میں جن لوگوں کو پتا تھا انہوں نے پھول کی پتھیاں نشاور کی پتھیاں اور اڈیالہ میں بھی خان کے حق پہ ہیں قیدیوں ہی انہیں نعرے لگائے تو خیر اٹک اور اڈیالہ اٹک نو نمبر تھا اڈیالہ نو نمبر خان کا اپنا لکی نمبر نو سات اور دو اٹک میں خان صاحب 804 تو ان کو نمبر ملا تھا قیدی حوالے سے لیکن میں کہتا ہوں وہ رو نمبر تھا یونیورسٹی اٹک میں تھے کتابیں پڑھیں سب کچھ کیا اور ادھر کے قیدی بھی وہاں پہ الحمدللہ جو ان کا خان کے کردار کو دیکھ کے خان کی کتابوں کو پڑھتے دیکھ کے خان کی عبادتوں کو دیکھ کے وہ قیدی بھی نمازوں میں آ دیں خیر ادھر ادھر کے قیدی بھی صدر گئے ادھر کے قیدی بھی خوش ہو گئے کہ خان آ گئے خیر یہ تو ہو گیا لیکن ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آٹھ سو چار آٹھ اور چار بارہ تین نمبر تھا اور تین کے حوالے سے میں نے ایک بات یہ کی تھی کہ تین نمبر ہوای ہوتا ہے تو وہ نکل ہے ہوا آ گیا اڈیالا اڈیالا کا جو ان کو نمبر ملا ہے وہ ان کو عمران خان صاحب کو نو سو ترتالیس نو اور چار تیرہ اور تین سولہ ایک اور چھے ساتھ تو خان کا لکی نمبر سیون آ گیا ہے یہ ڈیجٹ خان کی بریت کے لیے ہوگا خان ازاد ہوگا اب بات اگلی آگئی لوگ پوچھ رہے کہ خان صاحب ازاد کب ہوں گے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو وکلہ حضرات ہیں الحمدللہ سارے قابل ہیں لیکن جو وکیل ہوتے ہیں وہ اپنی فیل کے ماسٹر ہوتے ہیں یہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا تو اب جو فوجداری معاملات ہیں ان میں فوجداری وکلہ حضرات اس کو ہنڈل کرے جو فیملی کوٹس کے حوالے سے جیسے وہ عددت والا معاملہ آ گیا ہے اس میں میں ٹپ دے رہو اپنے وکلہ حضرات کو کہ جو کرمنلز افنس ہوتے ہیں کیسز جو بھی ہوتے ہیں معاملات اس میں ایک ٹپ میں ہلکی سی بتا رہا کہ جارو ہے بائیس دن کی عدد بنتی ہے تو یہ جو سمجھنے والے وکلہ ہیں وہ سمجھ گئے ہیں اس بات کو تو اس کو اس طریقے سے کھیلے اور کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ قانون کی لڑائی ہے قانون کی جنگ ہے اور عدالتوں میں اب جو آئے ہیں جناب اونر ایبل چیف جسیز اور پاکستان جناب قاضی صاحب فائز صاحب میں نے پہلے بھی کہا ہے بڑے دبنگ فیسنن سے ہوں گے اور خان صاحب کی بریت جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ہی ہوگی دوسری بار کہ خان اب لوگوں کے سوال بہت آ رہے ہیں کہ خان صاحب بے شمار لوگ کہہ رہے ہیں خان صاحب اکٹوبر میں آ رہے ہیں سارے بے شمار جو قابل محترم ہیں سرالوجر پامیس سب کہہ رہے ہیں لیکن امی شزاق خان کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اکٹوبر میں نہیں آ رہے ہیں یہ اکٹوبر کا مہینہ مذاکرات سے ریلیٹ ہے مذاکرات ہو گئے تو نومبر میں خان صاحب آ جائیں گے مذاکرات نہیں ہوئے تو خان صاحب جیل میں ہی بیٹھیں گے الیکشن خان صاحب کے بغیر ہوں گے پیٹری آئی الیکشن لڑے گی ایک بات میں نے کی تھی کہ اس مہینے میں لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوں گے ہوں گی اور بری بھی ہوں گے آج آپ کو پتا ہے فاروق حبیب گرفتار ہو گئے اور گو کہ میں نے ایک پیشنگ ہوئی کی تھی اور بلکہ اڈوائز کیا تھا کہ جناب جو لوگ بھگے ہوئے ہیں وہ پکڑے جائیں گے وہ وانٹیڈ ہی رہیں گے جب تک مزاقرات نہیں ہوتے اور مزاقرات کا ذرکلہ ہی مینہ ہے جو لوگ وانٹیڈ ہیں وہ پکڑیں گے اور پکڑیں گے تو بھی ایک پروسس سے نکلیں گے قانون کی اس میں ٹائم کی لوگا الیکشن سر پہ تو پہلی گرفتاریاں دے دیتے تو نکل آتے الیکشنس بھی لڑتے تو خیر یہ چیزیں ہیں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں مجھے پتا ہے قانون میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں خیر باقی دعا یہ کریں میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں آیت کریمہ پڑھے لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتوں من الظالمین یہ پڑھیں تاکہ خان ازاد ہو جلد ہو لیکن اکٹوبر کے مینے میں مجھے نظر نہیں آرہا دوسری چیز جو ہے صدقات دیں خان کے لیے اللہ پاک بہتری لائیں نواز شریف صاحب آرہے ہیں شباہ شریف صاحب آج آگئے ہیں اب شباہ شریف صاحب ہو سکتا ہے اس ہفتے واپس جائیں یہ بھی بتا رہا ہوں اب یہ بات چیز چل رہی ہے کوئی اتنی جلدی گرین سگلن نہیں مل چکا کہ نواز شریف آج آئے کس کو شباہ شریف صاحب دوبارہ جائیں گے پھر دوبارہ آئیں گے پھر اس کے بعد نواز شریف سوچیں گے یہ آنا ہے نہیں آنا کیوں آپ نے دیکھا کل ایک مسلم لیگ نون کے کچھ سینیٹر تھے پندین افنان کیا نام تھے بڑے ان کی زبان میں سلپ ہو جاتی ہے تو انہوں نے لاہر ہے جو عمران خان صاحب کو جانتے ہیں چاہتے ہیں شیر افسد صاحب وکیل صاحب ہیں انہوں نے کہا وہ میرے مرشد ہیں مرشد کا درجہ دیتے ہیں ان کے سامنے وہ ایسی گفتگو کر رہے ہیں یہ یودی ہے عمران خان تو لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے کنجابی جی کہنے ہیں کنہ ٹھوکتی تک کسن ماریا نو چنگہ ٹھوکیا ہے پتہ مجھے یہ لگا دیکھ بھی رہے ہیں کلٹس بھی آرہے ہیں اور اب یہ چیز بھی دیکھیں گے نون لیگ والے کہ خان کے لیے کوئی بات اتنی سے برداشت نہیں کرتی ہے وہ تو کوٹنے کی طرف آج جاتی ہے تو اب وہ نوازشی صاحب یہ دیکھیں گے کہ میں جب آنوں گا مجھے بھی کوئی چیز نہ پڑ جائے ایک دفعہ کافی دفعہ ایسا ہوا ہے دوسری چیز کسی مسجد میں ہوا تھا میرے خیال سے سنگھ پورا والے کوئی ایریا تھا تو وہ یہ بھی دیکھیں گا اگر عوام بھی نہ ہوئی تو تھرما میٹر چیک کیا جائے گا دوبارہ کہ آنا ہے یا نہیں آنا تو ابھی نوازشی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ فسا ہوا ہے تو اتنا ایزی نہیں ہے یہ مہینہ اکٹوبر کا میں نے کہا ہے مکلا حضرات کا پریشر انکریز ہوگا عداروں کی جانب بھی عدالتوں کی جانب بھی تو اس پریشر میں فیشلے جو نہیں ہوتے تھے ہونا شروع ہو جائیں گے اور دوسری چیز یہ مکلا حضرات اوفیسیر آف دی کورس ہوتے ہیں انہوں نے اپنی عدالتوں کو اپنے ججوں کو خود مضبوط کرنا ہے اپنے دستور کو آئین کو مضبوط کرنا ہے اور یہ کر رہے ہیں اور میں مومنٹس دیکھ رہا ہوں میں پہلے کہتا تھا مکلا نکلیں گے اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ لاہور میں پھر مکلا نکلیں اور یہ چیزیں چل رہی ہیں چل پڑی ہیں اس کے بعد جو ہے کل میں انشاءاللہ آپ کو اور بتاؤں گا بھی آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات میں دیتا ہوں جی جی اسلام علیکم و علیکم السلام جی سعیدہ ہے نام اور صلاح الدین جب مدر کا نیم سعیدہ ہے اور بچے کا نام ہے صلاح الدین دس دس انہ نوے ہینڈ ایمبرائیڈی کا کارتھانہ ہے تو دیتر ہوگا او بھائی ہے ہینڈ ایمبرائیڈی ہے تو تاڑا ہوتاں تھا کام میں بڑے انشاءاللہ چلے گا لیکن ایک بات بتاتے تو آپ کو کہ آپ کے لئے میں بات بتا رہا ہوں کل آپ نے اپنی جو بھی فرم ہے اس کا نام بھی بھیج دیجئے گا اس کا پھر کل جواب دے دوں گا وہ اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی فرم کا جو نیم ہے وہ غلط ہو اس کمیں ٹھیک کر دوں گا باقی ڈیٹو برس ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ دوہزار پچی سے بہتری ہوگی عمران رشید صاحب ہے اٹھائیس اگست اچھانوے ہیں مدر زینب ہے فیوچر بٹا الحمدللہ بہتر ہوگا عمرانی کی ضرورت میں اگلا سال اچھا ہے کچھ سیا آپ دیا ہے اور آپ دوبارہ دوبارہ سوال کرتے ہیں لوگوں کا حق کھاتی ہیں کیونکہ آپ کے سوال سے پھر دوسرے کا سوال رہ جاتا ہے پچاس اگر میں نے کہا جاؤ 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 اگر کامیاب ہوگی اچھا اچھا جی چلیں جی آپ لوگوں نے سب اپنے دعائیں دے رہے ہیں آخر میں اچھی بات میں بتاتا جاؤں وہ یہ ہے میں کون کو کہوں گا خدا یا ملک جو ہوتا ہے نا جب بھی میں کسی ملک میں جاتا ہوں سب سے پہلے اس کی ٹریفک کو دیکھ رہا ہوں کس طرح چلی ان کے اپنے رولز کو لاکھوں فالو کاری کے نہیں ہم نہیں فالو کرتے ہماری حکومت جو ہے وہ ملک میں اے بی سی گریڈ بنائے ہوئے میں بالکل کہہ رہا ہوں میں لاہور میں رہتا ہوں جی اور میں آپ کو ٹریفک کا ملین ملیں گے وارڈنس ملیں گے ہر جگہ پہ پوش ایریاز میں جو اور روڈز ہیں جو ٹوٹے پوٹے ہیں جیسے جو ہماری اور انہیں رائن والا جو روڈ ہے لاہور کا اس کے نیچے آپ ٹریفک چلتی بھی دیکھیں الٹے لوگ آ رہے ہیں غلط آ رہے ہیں اشارہ ہی نہیں ہیں سگنلز ہی نہیں ہیں ان بچوں کو وہ ایریہ میں کچھ سی ڈی کلاس انہوں نے زون بنائے ہوئے ڈی زون ہی ہوگا انہوں نے ان بچوں کی تربیت خراب کر دی وہ پڑھ کے اگر آ رہے ہیں چاہے ٹار کے سکول سے پڑھ کے تو سکول سے ہی آ رہے ہیں انہوں نے یہ دن ہی کہا ہوگا الٹے جانا ہے لیکن جب آپ لوگ وارڈنس نہیں دیں گے تو وہ الٹے آئیں گے وہ سب سے پہلے اشارات روڑیں گے پھر بارہ بارہ پندہ پندہ سال کے بچے موٹسیکل سے آ رہے ہیں لائے رہے جب حکومت نے ٹرانسپورٹ نہیں دی تو وہ خود چلائیں گے وائلیشن کو تیز آ رہا ہے وہ غلط آ رہا ہے ہم سکھا ہی نہیں رہے تربیت مگی سٹارٹ ہم سڑکوں سے غراب کر رہے ہیں خدایہ یہ بچے جب ایک چھوٹا جرم کریں گے اشارہ توڑیں گے کل کو بڑا جرم کرنے میں ان کے اندر حوصلہ ہوگا خدایہ اس حوصلے کو رکو خدایہ اس پورے ملک کو برابر کر دو عوام کے حوالے سے یہ زون ختم کرو اے زونی کرو پورے لاہور کو پورے پاکستان کو خدایہ یہ کچھ کریں اور پاپولیشن کو کنٹرول کروائیں ہمارے آج چشم کی جو بیماری ہے آنکھوں کی جو چلی ہے اس وقت لاہور میں اور کراچی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیشن آج کے دن تھی اس کا قصور بھی یہی ہے کہ آپ ایگری کلچر لینڈ کو بیشتے جائیں پلوٹ و پلوٹ پلوٹوں پہ کام ہوتا ہمارے ملک میں اور بیشو گے جو ذرات ختم نوجوان مایگریٹ ہوکے شہروں کی طرف آئیں گے ٹریفک بڑھے گی پولیشن بڑھے گی نا خدایہ ان نوجوانوں کو نوجوان جو کسان ہیں ان کو زمینیں بیج خواب دو ایگری کلچر بڑھے مایگریشن کام ہوگی پولیشن کام ہوگی پولیشن کنٹرول کروائیں تینکیو جی اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ